بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم فیزکس کا سیکنڈ یونٹ کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن سکون اور حرکت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک وقت مقرر کے لئے بھیجا ہے تو پیارے بچوں کیوں نہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں ہم ہر نماز کی حرکت میں اللہ سے سیدھے رستے کی دعا مانگتے ہیں لیکن سچ کا رستہ سیدھا رستہ اسے جانے کی کوشش نہیں کرتے وہ کیسے پتا چلے گا جب ہم قرآن پر غور و فکر کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حقیم میں فرمایا کہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اسے سبق لیں آپ کو سمجھ جائے اور آپ اس سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سمارے تو آج ہمارا ٹاپک ہے what is acceleration speed is the rate of change of position acceleration is the rate of change of velocity آپ کو بتا ہے کہ velocity جو ہے وہ ایک ویکٹر quantity ہے acceleration of an object is defined as the rate of change of velocity of the object جب کسی بھی object کی velocity change ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ accelerate کر رہے اب یہ example دیکھیں کہ یہ car کی speed ایک جیسی ہے یہ 80 km فی گھنٹہ کی رفتار سے سیدھی روڈ پہ جا رہی ہے تو کیا آپ اسے کہیں گے کہ یہ acceleration ہے ہم سوچیں ذرا پھر اس کے بعد آپ aeroplane کی مثال لیں aeroplane جو ہے وہ خواب میں اڑتا ہے اس کی بہت زیادہ speed ہوتی ہے almost 1000 km per hour تو وہ بھی constant speed کے ساتھ مستقل رفتار کے ساتھ چال رہے ہیں تو کیا آپ اس کو سوچیں گے یہ acceleration ہے نہیں دونوں مثالیں جو ہیں اس میں constant speed ہے ہم نے کہا change in the velocity اور velocity is the vector quantity تو ان میں کوئی change نہیں آرہا یہ سیدھی چلے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی acceleration نہیں ہے نہ ہی تو car accelerated ہے خالی ایک constant speed کے زیادہ speed کے ساتھ جانا acceleration نہیں ہوتا بلکہ acceleration is not a high speed acceleration exists when there is change in velocity یعنی خالی high speed کو ہم acceleration نہیں کہیں گے physics کی زبان میں acceleration تب ہوگی when there is change in velocity اب change in velocity کیسے ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں speed اور direction تو جب ہم کہتے ہیں کہ acceleration is the rate of change of velocity what does that mean it has direction تو یا تو speed کم یا زیادہ ہوگی یا اس کی direction change ہوگی جیسے because velocity includes speeds and direction of an object acceleration can be changed in how fast the object is moving what direction the object is moving ایک object کتنا تیز حرکر کرتا ہے اور پھر کون سی سمت میں حرکر کرتا ہے تو acceleration occurs when an object changes is speed or direction or both تو acceleration تاب ہوگی جب رفتار میں تبدیلی ہوگی moving object کی یا اس کی direction میں تبدیلی آئے گی یا رفتار اور سمت دونوں میں تبدیلی ہوگی تو acceleration is change in speed change in direction or change in both ٹھیک ہے اب ہم کچھ daily life کی examples لیتے ہیں فرض کریں کہ آپ کا صبح گھر جانے کے لیے آپ نے نکلے ہے تو آپ نے motorbike start کی ہے تو آپ دیکھیں کہ motorbike start کرنے میں تھوڑا time لیتی ہے وہ zero سے آپ start کرتے ہیں اور پھر وہ تیزی سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ example ہے acceleration کی کہ zero kilometer per hour سے آپ نے motorbike start کی 5 seconds میں velocity chain کے speed 20 kilometer per hour تک پہنچ کی ہے تو اس کو ہم acceleration کہیں گے دوسری example یہ ہے کہ the speed of the horse in the kerousal is constant جیسے ایک دائرے کے اندر گھوڑے بھاگ رہے ہیں ان کی speed constant ہے لیکن they are accelerating کیونکہ آپ دیکھیں دائرے کے اندر بھاگ تہوئے continuously ان کی direction change ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم acceleration کہیں گے کیونکہ change in direction is called change in velocity تو یہ example جہاں پہ speed constant ہو لیکن direction change ہو رہی ہو تو وہ acceleration میں آتا ہے پھر آپ ایک اور common سوچیں کہ آپ نے brake لگائی ہیں چلتی ہوئی گاڑی کو تو اس کو negative acceleration یا deceleration کہتے ہیں decrease in velocity you may have observed it when a car driver presses brake to slow down the car جب car کو آپ آہستہ کرتے ہیں اب ہم دیکھیں تو types of acceleration ہمارے پاس آجاتی ہیں increasing speed یہ بھی آپ کی تو سبز بطی پر car کی speed تیز ہو جاتی ہے تو یہ بھی increasing speed is the type of acceleration پھر جب دوسری example ہے کہ decreasing speed car slows down at red light صرف بطی پر car کی speed کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی decreasing speed بھی type of acceleration ہے پھر اس کے پاس ہم نے ایک اور example لیتے ہیں کہ changing direction جیسے mode پہ car turns لیتی ہے تو car کی سمہ تبدیل ہونا mode کاٹ تے ہوئے بھی acceleration کی example ہے تو اس کا مطلب ہے acceleration of three type speeding up جب ہم speed زیادہ کرتے ہیں slowing down جب ہم speed کم کرتے ایک straight line میں اور turning جب اس speed constant ہو لیکن car turn کر رہی ہو امید ہے آپ acceleration کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں